بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے اس لیویس دوبارہ چیک کی ہے مانگوائے کالج سے تو یہ آپ کا پارٹ فور کا حصہ ہے اچھا ہوں ہم نے پڑھ لیا پارٹ فور میڈیوٹ فور میں آتا ہے ایک آنٹ رسیویبل اور انوینٹری مینجمنٹ تو ایک آنٹ رسیویبل یعنی رسیویبل مینجمنٹ پر تو ڈیٹیل سے بات ہو چکی آج انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں انوینٹری, ٹائپس آف انوینٹری, انوینٹری کاسٹ انوینٹری کنٹرول سسٹم ٹھیک ہے گیٹ ریڈی تو چپٹر کا نام کی ہے جی انوینٹری مینجمنٹ انوینٹری مینجمنٹ پر جانے سے پہلے ہم بات کریں گے انوینٹری ہوتی کیا چیز ہے آپ کس لیے بس کے حصہ ہے اس لیے آپ نے ٹاپک کو سیریز لینا ہے اور رسیویبل مینجمنٹ والا کریڈٹ پالیسی والا بہت امپارڈنس والا ہم نے کل پڑھا تھا جی وٹ از انوینٹری مینجمنٹ دیفینیشن آف انوینٹری ہوتا کہ انوینٹری سی مراد وہ تمام راہ میٹریل ہیں وہ تمام پرڈکس یا کامپوننٹس ہیں جو کسی بھی چیز کو فائنل سٹیج تک جانے کے لیے کرامت ثابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو یعنی انوینٹری سے مراد وہ فیزیکل سٹاک ہے جو کسی بھی بزنس میں ہر وقت ان کے پاس سٹاک کے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ پروڈکشن ہو سکے اور ارگنیزیشن چل سکے آپ خود دیکھ لیں کہ ایک ارگنیزیشن ہو پلانٹ پڑا ہو لیکن راہ میٹریل نہ ہو تو کیا وہاں پر پروڈکشن ہوگی نہیں ہو سکتی اس میرے وہاں پر آپ نے ارگنیزیشن کو نقام بنا لیا ہے کیوں کیوں کہ وہاں پر آپ نے کیپٹ نہیں کیا ہوا کس کو راہ میٹریل کو راہ میٹریل سے مراد انوینٹریج ٹھیک ہے یہ تریشیں اپنے پاس لکھنی ہیں تو کسی بھی کمیاب بزنس کے لیے ضروری ہے کمیاب پروڈکشن کے لیے ضروری ہے میں تو یوں کہوں گا کسی بھی ارگنیزیشن کے اپریشن کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر انوینٹری کو رکھا جائے انوینٹری کو مینج کیا جائے تاکہ آپ کی ارگنیزیشن ایفیشنٹلی رن ہو سکے ٹھیک ہے جی انوینٹری مینجمنٹ یعنی وہ تمام چیزیں اب اس میں شامل ہو گئی جو کسی بھی ارگنیزیشن کو پریڈ کرنے میں کرام ثابت ہوتی ہیں اب جیسے اس میں ایک نئی بات آئی ہے رامیٹل کے ساتھ فیول لبریکنٹس پیئر پارٹس مینٹیننس تو دیکھ لیں جب تک یہ چیزیں نہ ہو آپ کا پلانٹ حرکت میں نہیں آ سکتا آپ نے پلانٹ خریدا ہوئے اصل میں اس چیپٹر کا تعلق پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے یعنی منیفیکٹرنگ سے ریلیٹڈ ہے فیکٹری سے ریلیٹڈ ہے جہاں پر چیزیں بنتی ہیں یہ وہ والا چیپٹر ہے اور ہے یہ آپ کا انیونٹری کرنٹ ایسٹ ہے چونکہ یہ کیش میں ایزی لی گنوٹ ہو سکتا ہے تقریبا تقریبا کیش فارم میں ہی ہوتا ہے تو رامیٹریل فیول سپیئر پارٹس مینٹیننس فینش گوڈز ایسٹرہ ان کو منیج کرنے کا نام کیا ہے انیونٹری منیجمنٹ ہے یعنی پلاننگ اور کنٹولنگ دیز انیونٹری is known as انیونٹری منیجمنٹ دیسیون ایباوت دیز انیونٹری is called انیونٹری منیجمنٹ ان انیونٹری کو پلان کرنا ان کے بارے میں کنٹولنگ کرنا کتنی لانی ہے کتنی نہیں لانی ہے کتنی آج لانی ہے کتنی کل ان کے بارے میں thinking کا نام ان کے بارے میں سوچ و بچار کا نام کیا ہے جی انیونٹری منیجمنٹ ہے ٹائپ صاحب انیونٹریز کیا ہیں پروڈکشن انیونٹریز ہیں ایم آر او انیونٹریز ہیں آگے جا کر ڈیٹیل سے بات ہو جائے گی ان پراسیس انیونٹریز ہیں ان پراسس سے مراد وارک ان پراسس کی بات کر رہے ہیں بینگ اینڈنگ اپننگ اینڈنگ وغیرہ فنش گوڈز انیونٹری ہیں یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں بینگ اینڈنگ وغیرہ جی ٹھیک ہے تو یہ چار ٹائپس ہیں پروڈکشن انیونٹری سے مراد راہ میٹری لے رہا ہے راہ میٹری لے اپننگ اینڈنگ جو پڑھا یہ جو آپ ایکاؤنٹنگ کے سٹون ہیں آپ نے سی جی اس اس والا چپٹر پڑھا ہوا ہے سی جی اسے سیکنڈ ڈیر کی ایکاؤنٹنگ میں کانسٹ ایکاؤنٹنگ میں تو یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس چپٹر کا تعلق انونٹری منیجمنٹ سے وہاں ایکاؤنٹنسی میں بات ہو رہی ہے یہاں تھیورٹی کے لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انونٹری منیجمنٹ may be defined as a scientific method of finding out وہ ذرا غور طلب بات ہے finding out how much stock should be maintained in order to meet the production demands and be able to provide right type of material at the right time in right quantities and competitive prices یعنی انونٹری منیجمنٹ کا تعلق ان تمام سوالوں سے ہے کہ آپ کے پاس بروقت کتنا رہی میٹریل پڑھونا چاہیے کتنی انونٹری ہونی چاہیے تاکہ آپ کی پروڈکشن بھی نہ رکھے آپ کا گدام بھی نہ بڑھا ہو اتنی زیادہ بھی نہ ہو اور آپ کو پرائیسز میں بھی ایک طرح سے آسانی ہو ایسا نو آپ بہت ہائیلی کاسٹی خرید کر آپ گدام بڑھ لیں کل کچھ چیزیں سستی ہو جائیں اور آپ بعد میں پشتائیں کہ یار اب اتنی زیادہ میں نے کیوں خرید لی تو یہ پوری ایک منیجمنٹ ہے یہ پوری ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے how much stock should be captain your stock room ٹھیک ہے تو یہ جو how much کا انصر دے رہا ہوتا ہے کون دے رہا ہوتا ہے منیجر دے رہا ہوتا ہے انونٹری منیجر دے رہا ہوتا ہے سٹاک منیجمنٹ دے رہی ہوتی ہے انونٹری منیجمنٹ کا یہ ٹاپک ہے تو میں نے سمپلی آپ کو بتا دیا planning and controlling about the انونٹری is known as انونٹری منیجمنٹ ٹھیک ہے انونٹری کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کا نام thinking کرنے کا نام انونٹری کو manage کرنے کا نام انونٹری منیجمنٹ ہے یہ طریف ضرور آپ نے لکھنی ہے اپنے پاس basic انونٹری مادل کیا ہے دیکھ لیں جی input ہے input کے بعد process ہے process کے بعد output ہے اب input سے مراز raw material ہے ٹھیک ہے raw material سے مراد وہی جو بھی ہم بات کر رہے تھے جس کو آپ کہتے ہیں raw material جب جنی جس کے بغیر کام شور نہیں سکتا plant چلی نہیں سکتا تو that is input for production process اب انونٹری منی کیا ہے goods and stores ہیں work and progress ہیں finish products ہیں equipments etc ہیں ٹھیک ہے یہ ساری آپ کی inventory and process آ جاتی ہیں یعنی work and process بغیرہ اور output کے پروڈکشن department سے اس کا تعلق ہے output سے مراز finish good ہیں یعنی کہ اتنی چیزیں آپ نے produce کر لی تو this model is known as basic inventory model پروڈج جتنی آپ کی گوڈز اور سٹاک ان کو پراپرلی ریجسٹر پر ریکارڈ کر کے ایشو کیا جاتا ہے ایکاؤنٹ کیا جاتا ہے یعنی ان کا بقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے اور یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں ایک انٹرسٹ میں ہوتی ہیں اس ارگمیزیشن کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں دیکھا وہی بات جو سٹور کیپر ہوتا ہے گدام کا جو کیپر جو سٹور منیجر ہوتا ہے یہ اس نے منٹین کرنا ہوتا ہے بات وہ یہ کہ کتنا سٹاک آیا کتنا گیا کتنا باقی بچا ہے کتنا گدام میں کتنا خراب ہو گیا یہ سسٹم یہ کنٹرولنگ اصل میں کیا کہلاتی ہے انیونٹری کنٹرول کہلاتی ہے ٹھیک ہے انیونٹی کنٹرول لازت دیفنیشن دیکھ لیں ایک آئی دو ایک اکیڈیمک پرسپیکٹر what is انیونٹری کنٹرول انیونٹری کنٹرول is a method to identify those stock of goods which can be used for the production of finished goods it shall be supported by a schedule which gives details regarding opening stock receipt of raw material issues of raw material closing stock and scrap generated یعنی یہ دیفنیشن یہی بتا رہی ہے اکیڈیمک سامرات کاغذوں کے اندر کتابوں کے اندر آپ کے ریجسٹر کے اندر اس پرسپیکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ کتنا raw material آیا کتنی finished goods پڑی ہیں کتنے کا سکریپ ہے کتنا working process ہیں پڑا ہوئے ایک پوری ڈیٹیل کو بیان کرنے کا نام اصل میں کیا ہے انونٹری کنٹرول ہے اب انونٹری کنٹرول سسٹم آگے جا کر ان پر ڈیٹیل سے بیس بھی ہوگی یہاں پر صرف آپ اس سسٹم کی ٹائپس دیکھ لیں just in time system جی ایٹی اس کو کہتے ہیں رائیٹ اینڈ پہ لکھاؤ جی ایٹی just in time system outsourcing system computerized inventory control system fixed order quantity fixed period ordering ABC analysis اس کو کہتے ہیں یعنی ABC inventory control system 3 bin system تو یہ کچھ inventory control system ہیں ان کو اصل میں inventory management techniques بھی کہا جاتا ہے میری کوشش ہوگی کہ یہ بہت جلد آپ کو clearly سمجھا سکوں جی دیکھا وہی بات ٹائپس آف inventory management technique دیکھیں وہی ہیں ABC analysis just in time MRP material requirements planning EO economic order quantity model MSS minimum safety stock VD analysis اور fast law and non moving methods یہ کیا ہیں جی types of inventory management آج جیسٹ ان کے نام بتا رہا ہوں جمعہ ہے کلاس تھوڑی ٹائم کی ہوگی کل انشاءاللہ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کرنے لگا ہوں یہ والی سلائیڈ بھی ہے اس کو انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے پڑھیں گے ایک ایک کو بیان کرنی کوشش کریں گے ABC analysis کیا ہوتا ہے just in time کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں EO QO اس کا فرمولہ بھی دینا پڑے گا تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی ٹاپک کی طرف ہم گمزن ہو چکے ہیں فرمولے والی بات کیا ہے بالخصوص EO QO سوڑا سوڑا سوڑاik کوشش کریں گے رسول اور EU تو شروع سے بات بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ انونٹری کی تحریف کیا ہوتی ہے انونٹری ہوتی کیا ہے اس پر آپ نے تھوڑی سی بیس کر لینی ہے یہاں پر ایک اور بات اگر جس سامنے لکھا ہوا نہیں ہے کاسٹ آف انونٹری کیا ہوتی ہے انونٹری کاسٹ کیا ہوتی ہے وہ تمام کاسٹ جو انونٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کو انونٹری کاسٹ کہتے ہیں جیسے انونٹری کو آرڈر کرنا یعنی انونٹری منگانے پر جو خرچ آتا ہے ظاہر ہے خرچ آتا ہے منگانے پر بھی اس کو کہتے ہیں آرڈرینگ کاسٹ اور ڈی آرڈر سے آرڈرینگ کاسٹ ٹھیک ہے پھر اسی طرح آجاتا ہے ریسیونگ کاسٹ انونٹری کو ریسیو کرنا گودام تک پہنچانے پر جتنا خرچ آرہا ہے کہ ہے اسے ریسیونگ کاسٹ آرڈرینگ کاسٹ آرڈرینگ کاسٹ آرڈرینگ کاسٹ آپ نے آپ نےwww کسی بھی طرح بھی ٹائپ آف انونٹری کاسٹ تین بتا جی میں نے آرڈرینگ کاسٹ آرڈرینگ کاسٹ اور کریبھ کیا ہی ایمپارٹنج یہی تین ہیں ہی ہے۔ چونکہ کل بھی ہم نے امپارٹن ٹاپک پڑا تھا ایک کاؤنٹ رسیویبل والا تو آج چونکہ جمعہ ہی شارٹ سی کلاس ہے صرف آج آپ نے انونٹری کی طریف ٹائپ ساف انونٹری انونٹری مینجمنٹ انونٹری کنٹرول سسٹم کی طریف دیکھنی ہے کل میرا جو لیکچروں کا کوشش کیجئے گئے اس میں اپسند نہ ہو آپ وہ کیا ہوگا جی ٹیکنیک ساف انونٹری مینجمنٹ اس میں اے بی سی مارڈل اور جو چیدہ چیدہ ٹیکنیکس ہیں ان پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی کل کلیکچر تھوڑا کل کی ریکارڈنگ تھوڑی لینٹی ہوگی آج آپ اسی پر اتفاق کریں امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی تھانک شو